اسلام علیکم کیسا ہے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب کیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 5 منٹ بریڈ سناک کی ریسپی بہت مزے کا بنتا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹے پیاز لے لیجے میں ہاں پہ چھوپر کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مینویل ہی چھوڑی سے باریک باریک پیاز کو کاٹ لیجے گا ساتھ ہی آپ کو چاہیے ہوگی ایک چھوٹی شیملہ مرچ تو بس اس کو میں چاپ کروں گی اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ بہت آسانی سے چھوڑی سے ہی اس کو باریک باریک کاٹ لیں اس مکسٹر میں آپ چاہیں تو ہری مرچیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں چلدی سے فلنگ مکسٹر تیار کریں گے اس کے لئے یہاں پہ میں نے لیے 100 گرام ابلیوی چکن اور اس میں جو ابھی پیاز اور شملا مرچ کا مکسٹر تھا یہ میں نے ایڈ کیا مسائلیں بہت سیمپل ہیں نمک جائے گا کالی مرچی اور چیلی فلیکس یہ سب چیزیں آپ کم یا زیادہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر لیجئے گا چکن بھی میں نے بہت سیمپل طریقے سے بوائل کیا اس میں ادرک لہسن کا پیز ڈالا تھوڑا نمک کالی مرچ اور میں نے اس کو بوائل کیا اور پھر چھوڑ چھوڑے پیسز میں میں نے شرد کر لیا یہاں پہ شامل کیا ہے اراؤنڈ 4 ٹیبل سپون کے جتنا مینیز اور پھر اس میں اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا جتنا چکن ہے اس حساب سے اس کو کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں بس مکسٹر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایزیلی سپرید ہو سکے بس اب کیا کرنا ہے آپ نے ڈبل روٹی کے سلائسز لیں کنارے اس کے کاٹ لیجئے اور آپ چاہے تو براون برد میں بھی بنا سکتے ہیں میں وائٹ برد یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر یہ چکن کا مکسٹر جو ہے وہ ایون لی لگائیں دوسرا سلائس رکھیں like a سینڈوچ اس کو تھوڑا پریس کریں اور اندازے سے ہی تین برابر حصوں میں آپ اس کو کٹ کر لیجئے پس اسی پروسس کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں اور جتنے بھی آپ نے یہ برد کے سناکس پیسز تیار کرنے اتنے آپ ریپیر کیجئے باقی کے یہ کہ آپ کوٹنگ کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اس ریسپی سے تقریباً پندرہ سولہ یہ پیسز تیار ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو ایگز لیجئے ان کو اچھی طرح پھیٹ لیجئے چھے سے سات پیسز کے لیے دو انڈے موردین اناف ہے بس اب ون بائ ون اس کو آپ ڈپ کیجئے ایگ میں اور اس کے بعد آپ نے اس کو کوٹ کر لینا ہے بریٹ کرمز میں بریٹ کرمز بھی میں نے گھر میں ہی بنایا ہے ایزی لی آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں اب اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو اس کو زپ لک بیگ میں ڈالیں اور اپ ٹو ٹو ویکس تک آپ اس کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی جو ہے اس کو فرائے کر لوں گی رائٹ اوے یہاں پہ تیل میں نے آلریڈی میڈیم ہیٹ پہ چھے سے سات منٹ پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور فرائے کرنے سے پہلے آپ چیک ضرور کر لیجئے کوئی بھی ایک بریڈ کا ٹکڑا ڈال کے اور بس اس طرح سے آپ تین سے چار پیسز اٹ ا ٹائم ڈالتے جائیں بریڈ کے اور اس کو آپ فرائے کر لیجئے تین سے چار منٹ لگیں گے اور چاروں طرف سے بہت ہی اچھا گولڈن براؤن کلر جیسے ہی آ جائے تو آپ اس کو آئل میں سے نکال لیجئے اور ایک اور چیز کے میں نے تو یہ ایک بیسک آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا لیکن اس کی فلنگ آپ چاہیں تو سپائسی کرپیر کیجئے آپ چاہیں تو فلنگ میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ تندوری مسالہ تکہ مسالہ بہت ساری ویریشنز آپ کر سکتے ہیں تو لیجئے تیار ہے فائیو منٹ بریڈ سناک اور آج کل بہت بارشیں ہو رہی ہیں مطلب یہاں کیانیڈا میں تو ہو رہی ہیں اور آئی تنگ انڈیا پاکستان میں بھی ہو رہی ہوں گی بارشوں کا سیزن ہے تو اس کو جب بارش ہو تو گرم گرم چائے بنائے ساتھ میں آپ یہ ٹرائے کریں میری ریسپی اور مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور ٹرائے کر کے آپ نے مجھے فیڈبیک دینے پچھرز آپ نے شیئر کرنے ہیں میرے ساتھ انسٹرگرام پہ یوزرنیم ہے ہومائندہ کچن یہ کھانے میں بہت مزے کا سناک ہے اندر جو ہے وہ ٹیسٹی چکن کی فلنگ اور باہر سے یہ کرسپی اور کرنچی اب اتنا تو بنتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو اپنے پورے فیملی پورے فرنڈ سب کو سینڈ کر دیں تاکہ سب ہی مجھے سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دومیاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دومیاد رکھیں مجھے دومیاد رکھیں مجھے دومیاد رکھیں مجھے دومیاد رکھیں مجھے دومیاد رکھیں